پروفیسر عزیز حیدر صاحب دین فیکلٹی آف آرٹس بی ایچو کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ دین ہونا اور انگریزی عدب میں اور خاص طریقے سے انہوں نے جو انگریزی میں پی ایج ڈی کروائی ہے مرسیہ کے حوالے سے یعنی میرانیس اور مردہ دبیر کا مرسیہ لے لیا اور دوسری طرف ملٹن ہے اور شیکسپیر ہے اور ورڈسورت ہے اور اس کا جو تقابلی متعلیہ کرائیا تو انگریزی میں بہت اچھا خاصا کام انہوں نے کربلا پہ کرایا اور مرسیہ پہ کرایا ریسرچ کے حوالے سے اس کے لیے آپ کا ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے آپ جو جو کام آپ نے کرا دیئے ہیں اور خاص طریقے سے آپ درکارڈما ہے اس وقت خدیجہ ٹی وی ہے ہادی ٹی وی ہے اور گراف ایجنسی ہے اور ابباس بوک ایجنسی ہے یہ سارے چینلز ہیں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور ہمارا جو یہ مسالمہ ہے پوری دنیا میں یعنی سوچئے یہ اب تو اب شروع ہوگا نا جب یہ چینلز پہ آئے گا تو یہ ایک مثال ہوگا لیکن جس طریقے سے آپ نے روزگار کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن میں ہمارے جو نوجوان نسلے اس کے لیے آپ نے کوششیں کی ہیں وہ بھی قابلہ ستائش ہے اور شیعہ کالج کو جس طرح سے باگ دور سبھالے ہوئے ہیں وہ بھی قابلہ اعترام ہے آپ کی ذات حرلیہ سے مولا آپ کی توفیقات میں ضافہ کریں باب عزبالل نارہ صلوات سے آپ جناب صدر پروفیسر عرض حدری لکھنو ہے قاہرہ سے قدیم ہماری تحزیم میں کہتا ہوں مصر اور یونان کی تحزیم ہے اپنی جگہ مگر لکھنو کی تحزیم اپنی جگہ ہاں اگر لکھنو کو مصر کہتے ہیں تو کوئی عزیز مصر تو ہونا چاہیے اور بنارس کی گلیوں سے لکھنو کی گلیوں میں آیا ہو تو بہت اچھا یہ میں نے کئی ریایتوں سے کہیے مسالمہ ہے اس کی وضاحت مناسب نہیں ہے سب سے پہلے تو میں حجاز عزید صاحب کو شکر گزار ہوں تو انہوں نے ایک ایسا پروگرام کیا جو شاید لکھنو کی سرسمی میں پہلی بار ہو رہا ہے جیسا ہمارے ناظرین صاحب نے فرمایا بھی اور یہ بہت اچھی رنگ سے ہو گیا اور دوسری طرح یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے نیر صاحب نے جس طریقے سے اس کی نظامت کی ہے وہ اپنے خاص انداز اختیار کیا ہے میں ان کی نظامت سن کر اس سے بہت زیادہ ان کو دعای دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ خدا مندعالم ان کو اور اتنی حمد دے کہ اور اسی طریقے سے اس طرح سے نظامت کر دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں معذر کے ساتھ یہ کہوں گا کہ استادو شورا ہمارے جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے جب لکھلوں میں پڑھنا شروع کیا تو آپ میں بات میں پہلے آگے پڑھتا تھا خود میں بات میں پڑھا کرتے تھے وہ سب مجھے سمانہ یاد ہے جب سے میں نے یہاں آدھا شروع کیا تو وہ طریقہ رہنا چاہیے ٹھیک اس حضارت کا فرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا اب چند شید پڑھنا اس کے بعد میں تو جس صاحب کو آواز دوں گا وہ آپ کو سمیں گے عرض کیا ہے کہ دلوں کو وفت کرو مدھتِ علی کے لئے یہ پہلی شرط ہے ایمہ کی زندگی کے لئے درِ علی پہ جو آؤ تو آقبت بن جائے وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں کسی کے لئے وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں دلوں کو وفت کرو مدھتِ علی کے لئے یہ پہلی شرط ہے ایمہ کی زندگی کے لئے درِ علی پہ جو آؤ تو آقبت بن جائے وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں کسی کے لئے ایک بار سلوات پر دیجئے ایک قطع اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور کیا ہے ذکرِ مولودِ حرم شام و سہر کرتے ہیں ذکرِ مولودِ حرم شام و سہر کرتے ہیں ہم صدا نادِ علی پڑھ کے سفر کرتے ہیں ہم صدا نادِ علی پڑھ کے سفر کرتے ہیں جلوے نورِ علی جن کے مقدر میں نہیں زندگی اپنی انہیروں میں بثر کرتے ہیں جلوے نورِ علی جن کے مقدر میں نہیں زندگی اپنی انہیروں میں بثر کرتے ہیں پھر ایک چار پانچ عور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیسے رہے رسول خدا سے جدا علی کیسے رہے رسول خدا سے جدا علی احمد اگر ردیف ہے تو قافیہ علی احمد اگر ردیف ہے تو قافیہ علی تاریخ کو پڑا تو ہمیں یہ پتا چلا اقدار کشا نبی ہے تو مشکل کشا علی اور دو انگلیوں پہ جبدر خیبر اٹھا دیا کہنے لگا زمانہ ہے خیبر کشا علی کہنے لگے آزمانہ ہے خیبر کشا علی اور جس سمت دیکھتا ہوں میں جلوہ انہی کہے ہم کو تو آ رہے ہیں نظر جا بجا علی قرآن میں جا بجا جو علی والعظیم ہے اس سے خدا مراد ہے اس سے خدا مراد ہے کہ اس سے خدا مراد ہے اس سے خدا مراد ہے کہنا فضول ہے رضی اللہ ہو انہو شایے راضی خدا نہ ہوگا اگر ہے خبا راضی خدا نہ ہوگا اگر ہے خدا علی اور جت دم اٹھا ہے بازو کبوتر کا مسئلہ اللہ اس کا کیا تھا آپ ہی نے فیصلہ علی مشکل کوئی پڑی تو کہا یا علی مدد بچپن میں مجھ کو ماں نے رٹایا تھا یا علی سجدے میں سر تھا پرک پہ تلوار چل گئی کیا موتورتا ہو گیا سجدہ ادا علی اماتم کے دا خاک شفا ہے مجھے عزید بہر نجات چاہیے اب غور کیا